تب تک دوسری گوپی بول اٹھی آری سکھی ہمارے پیارے سیام سندر تو پریمی کی موہنی کلا کے وششک کے ہیں سبیس ریشت اسٹریاں ان سے پیار کرتی ہیں پھر بھلا جب نگر کی اسٹریاں ان سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور ہاں بھاو سے ان کی اور دیکھیں گے تب وہ ان پر کیوں نہ ریجیں گے دوسری گوپی بولی سادھو ادھب آپ یہ تو بتائیے کہ جب کبھی ناغری ناریوں کہ منڈلی میں کوئی بات چلتی ہے اور ہمارے پیارے سوچند روپ سے بنا کسی سنکوچ کے جب پریمی کی باتیں کرتنے لگتے ہیں تب کیا کبھی پرسنگوس ہم گمار گوالنیوں کی بھی یاد کرتے ہیں کچھ گوپیوں نے کہا ادھب جی کیا کبھی سری کرشنا انہیں راتریوں کا اسمنڑ کرتے ہیں جب کمدنی تتھا کند کے پشپ کھلے ہوئے تھے اور چاروں اور چاندنی چٹک رہی تھی اور برندہون اور تینتی رمنی ہو رہا تھا انہیں راتریوں میں ہی انہوں نے راسمنڈل بنا کر ہم لوگوں کے ساتھ نت کیا تھا کتنی سندر تھی وہے راس لیلہ اس سمیں ہم لوگوں کے پیروں کی انہوں پر رن جن رن جن بج رہے تھے ہم سب سکھیاں انہیں کی سندر سندر لیلہوں کا گان کر رہی تھی اور ہمارے ساتھ نانا پرکار کی بیہار کر رہے تھے کچھ دوسری گوپیاں بول اٹھی ہی ادھاو ہم سکتوں انہیں کی ورہے کی آگ سے جل رہی ہیں دیوراج اندر جیسے جل برسا کر بن کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں اسی پرکار کیا کبھی اس لیے کرشنے بھی اپنے کرش پرس آدھی سے ہمیں جیون دان دینے کے لیے یہاں آویں گے تب تک ایک گوپی نے کہا آری سکھی اب تو انہوں نے سطروں کو مار کر راج پالیا ہے جسے دیکھو وہیں ان کا سرحد بنا پھرتا ہے اب وہ بڑے بڑے نرپتیوں کی کماریوں سے بیوہا کریں گے ان کے ساتھ آنند پوروک رہیں گے یہاں ہم گوارنوں کے پاس کیوں آئیں گے دوسری گوپی نے کہا نہیں سکھی مہتمہ سری کشنہ تو سوائم لچویں پتی ہیں ان کی ساری کامنہ پون ہی ہیں وہ کرتے کرتے ہیں ہم بنواسنی گوارنوں اتوہ دوسری راج کماریوں سے ان کا کوئی پریوجن نہیں ہے ہم لوگوں کی بینہ ان کا کون سا کام اٹک رہا ہے دیکھو ویشہ ہونے پر بھی پنگلہ نے کیا ہی ٹھیک کہا ہے سنسار میں کسی کی آسا نہ رکھنا ہی سب سے بڑا سکھ ہے سنسار کے لوگوں سے آسا نہ کیا کرنا سنسار کے لوگوں سے آسا نہ کیا کرنا جب یاد میری آئے جب یاد میری آئے سری کریشن جپا کرنا سنسار کے لوگوں سے آسا نہ کیا کرنا پنگلہ نے بھرکل ٹھیک کہا سنسار میں کسی کی آسا نہ رکھنا ہی سب سے بڑا سکھ ہے یادی آسا رکھنی ہے تو سری کرشن ملن کی آسا رکھو یہ بات ہم جانتی ہیں پھر بھی ہم بھگوار سری کرشنے کے لوٹنے کی آسا چھوڑنے میں اسمرت ہیں ان کے سوہا گون کی آسا ہی تو ہمارا جیون ہے ہمارے پیارے شام سندر نے جن کی کیرتی کا گان بڑے بڑے مہتما کرتے رہتے ہیں ہم سے اکانت میں جو میٹھی میٹھی پریم بھری باتیں کی ہیں انہیں چھوڑنے کا لبانے کا اتصاوی ہم کیسے کر سکتی ہیں ادھب دیکھو تو ان کی اچھا نہ ہونے پر بھی سویم لکشمی جی ان کی چرنوں سے لپٹی رہتی ہیں ایک چھڑ کے لیے بھی ان کا انگ سنگ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی ہی ادھب جی یہ وہی ندی ہے جس میں بھی بیہار کرتے تھے یہ وہی پروت ہے جس کی سکھر پر چڑھ کر بھی وانسوری بجاتے تھے یہ وہی ونے ہیں جن میں وہی راتری قسمیں راسلی لا کرتے تھے اور یہ وہی گوہ ہیں جن کو چرانے کے لیے وہی سوہ سام ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے جاتے آتے تھے اور یہ ہے ٹھیک ویسی ہی وانسی کی تانم ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے جیسی وہی اپنے ادھروں کے سنیوگ سے چھیڑا کرتے تھے بھلا رام جی کے ساتھ سری کرشنے نے انہیں سبھی کا سیون کیا ہے یہاں کا ایک ایک پردیش ایک ایک دھولی کڑ ان کی پرم سندر چرڑک املوں سے چندت ہے انہیں جب جب ہم دیکھتی ہیں سنتی ہیں دنورہ یہی تو کرتی رہتی ہیں تب تب بھی ہماری پیارے شام سندر نند نندن کو ہماری نتروں کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں ہی ادھر جی ہم کسی بھی پرکار مر کر بھی انہیں بھول نہیں سکتی ان کی ویہنسی کیسی سندر چال ان مکہ ہاشے بلا سے پون چتون اور مدھوں میں ہی بانی آہا ان سب نے ہمارا چتے چھوڑا لیا ہے ہمارا من ہمارے وس میں نہیں ہے اب ہم انہیں بھولیں تو کس طرح ہے ہمارے پیارے کرشن تم ہی ہمارے جیون کے سوامی سروش ہو پیارے تم لکشمینات ہو تو کیا ہوا ہمارے لیے تو برجناتی ہی ہو ہم برجگوپیوں کے ایک ماتر تم ہی سچے سوامی ہو ہی شام سندر تم نے بار بار ہماری ویتھیاں مٹائی ہے ہماری سنکٹ کاٹے ہیں ہی گوویند تم گوووں سے بہت پیوے کرتے ہو کیا ہم گووے نہیں ہیں تمہارا یہ سارا گوکل جس میں گوال والا ماتا پتا گووے اور ہم گوپیاں سب کوئی ہیں دکھ کے اپار ساغر میں ڈوب رہا ہے تم اسے بچاؤ آؤ ہماری رچہ کرو سری شکدیب جی کہتے ہیں پریہ پرچھت بھگوانے سری کرشنی کا پریہ سندے سے سنکر گوپیوں کے ویرہ کی ویتھا سانت ہو گئی وہ اندری آتیت بھگوانے سری کرشنے کو اپنے آتما کے رکھ میں سروت رہستیت سمجھ چکی تھی اب وہ بڑے پریم اور آدھر سے ادھب جی کا ستکار کرنے لگے ادھب جی گوپیوں کی ویرہ ویتھا مٹانے کے لئے کئی مہینوں تک مہین ہے وہ بھگوانے سری کرشنے کی انے کو لیلائیں اور باتیں سنا سنا کر ورجوازیوں کو آنندیت کرتے رہتے نندبابا کے ورج میں جتنے دنوں تک ادھب جی رہے اتنے دنوں تک بھگوانے سری کرشنے کی لیلائی کی چرچہ ہوتے رہنے کے کارن ورجوازیوں کو ایسا جان پڑا مانو ابھی ایک ہی کشن ہوا ہو بھگوانے کی بھگوانے کی پرمپریمی بھگتو دھب جی کبھی ندی تٹ پر جاتے ہیں کبھی ونوں میں بھی ہرتے ہیں اور کبھی گرراج کی گھاتیوں میں بھی چرتے ہیں کبھی رنگ ورنگے پھولوں سے لدے ہوئے برکچوں میں ہی رم جاتے ہیں اور یہاں بھگوانے سری کرشنے کون سی لیلہ کی ہے یہاں پوچھ پوچھ کر ورجوازیوں کو بھگوانے سری کرشنے اور ان کی لیلاؤں کے اس مرن میں تنمی کر دیتے ہیں ادھا جی نے برجو میں رہ کر گوپیوں کی اس پرکار کی پرم بکلتا تھا اور بھی بہت سی پرم چیشتائیں دیکھیں ان کی اس پرکار سری کرشنے میں تنمیتا دیکھ کر وہ پرم اور آنگ سے بھر گئے اب وہ گوپیوں کو نمشکار کرتے ہوئے اس پرکار گان کرنے لگے اس پرتوی پر کیول ان گوپیوں کا ہی شریر دھارن کرنا سریشت ہے ایوان سفل ہے کیونکہ یہ سرواتما بھگوان سری کرشنے کے پرم پریم میں دیبیا مہا بھاو میں استعت ہو گئی ہے پریم کی یہ اونچی سے اونچی استعتی سنسار کے بحث بیت ممکش جنوں کے لیے ہی نہیں اپیتو بڑے بڑے مونیوں مکت پرشوں تتھا ہر بھکت جنوں کے لیے بھی ابھی بانچنی ہے ہمیں اس کی پرابطی نہیں ہو سکتی ستھے ہیں جنہیں بھگوان سری کرشنی کی لیلا کتھا کی رس کا چسکہ لگ گیا ہے انہیں کولینتہ کی گجاتی سمجھت سنسار کی اور بڑے بڑے یقیے یہ آگوں میں دکھشت ہونے کی کیا عوششتہ ہے اتبا یدی بھگوان کی کتھا کا رس نہیں ملا اس میں رچی نہیں ہوئی تو انہیک مہا کلپوں تک بار بار برمہ ہونے سے بھی کیا لاب ہو سکتا ہے کہاں یہ بنچری آچار کیان اور جاتی سے ہی نے گامے کی گمار گوال نے اور کہاں سچدانند گھن بھگوان سری کرشنا میں یہ پرم پریم دھنی ہے اس سے صد ہوتا ہے کہ کوئی بھگوان کی سوروپ اور رہش کو نہ جان کر بھی انہ سے پریم کرے انہ کا بھجن کرے تو اپنی سکتی سے اپنی کرپا سے اس کا پرم کلیان کر دیتے ہیں ٹھیک بیسے ہی جیسے کوئی انجان میں امرت پی لے تو بھے اپنی وستو سکتی سے پینے والے کو امر بنا دیتا ہے بھگوان سری کرشنا نے راتوں سب کے سمیں ان برجانگ ناؤں کے گلے میں بہا ڈال کر ان کے منورت پونڈ کیے انہیں بھگوان نے جس کرپا پرشاد سل پر راجوان لکشمی جی کو بھی کبھی نہیں پرابط ہوا کمل کی سی سگند اور کانتی سی یک تو دیوانگ ناؤں کو بھی نہیں ملا پھر دوسری اسنیوں کی بات ہی کیا میرے لیے تو سب سے